اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اعتبار وضعی ہی له هذا هو تقسیم الاول من التقاسیم الاربعہ صاحب کتاب نے ما قبل میں فرمایا کہ قرآن اس نظم کا نام ہے جو دال علل مانا ہے تو اس نظم کی نسبت مانا کی طرف کرتے ہوئے جو تقسیمات کی گئی ہیں وہ چار تقسیمات ہیں ان چاروں تقسیمات کی وجہ حصر صاحب کتاب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ چار تقسیمیں کس کس اعتبار سے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں بے اعتبار وضعی ہی لهو پہلی تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ نظم مانا کے اعتبار سے مانا کے لیے موضوع ہوتی ہے مانا کے لیے موضوع ہوتی ہے نظم یعنی قرآن کا کوئی بھی لفظ ہے یا کوئی بھی آیت کس مانا کے لیے موضوع ہے اس کی وضع کون سے مانا کے لیے ہے آیا کہ مانا واحد کے لیے وضع ہے یا وضع واحد ہی ہے لیکن مانا کثیر ہے اس کے یعنی ایسے مانا کے لیے موضوع ہے جو بہت ساروں پر صادق آتا ہے یا وضع متعدد ہے اسی لفظ کی وضع اس مانا کے لیے بھی ہوئی ہے اس لفظ کی وضع اس مانا کے لیے بھی ہوئی ہے اس لفظ کی وضع اس مانا کے لیے بھی ہوئی ہے جیسے کہ عین ہے رکبہ ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر ایک لفظ کی وضع ایک معنی مخصوص کے لیے ہو معنی معلوم کے لیے ہو تو ہے یہ بھی بیعتبار وضع کئی معنی ایک معنی کے لیے موضوع تو ہے معنی کے لیے لیکن اس معنی کے عفراد بہت سارے اس میں بہت سارے عفراد شامل ہو جاتے تو یہ بھی بے اعتبار وضاہی تقسیم ہے ایک لفظ کی وضاہ ایک معنی کے لئے ہے یعنی وضاہ متعدد ہو گئی تو یہ بھی ہے تو بے اعتبار وضاہی تو بے اعتبار وضاہ جو تقسیم ہوگی اسی کی یہ ساری قسمیں بنیں گی تو فرماتے ہیں کہ بے اعتبار وضع جو نظم کی تقسیم ہے وہ تقسیم اس کی تین قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں ایک خاص ایک عام اور ایک مشترک اور ایک مشترک یہ تین قسمیں ہیں کیونکہ لفظ اگر موضوع ہو معنی خاص کے لیے معنی معلوم کے لیے علیہ الانفراد تو وہ خاص ہے لفظ اگر موضوع ہو کسی معنی کے لیے لیکن علیہ سبیلی الانفراد نہیں بلکہ علیہ سبیلی شمول تو وہ عام ہے اور اگر لفظ موضوع ہو ایک معنی کے لیے یا چند معنی کے لیے وضع متعدد کے ساتھ تو اسی کا نام ہے اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہوگی دیگر کتابوں پڑھا ہے کہ معول بھی ایک قسم ہے لیکن صاحب کتاب نے معول کو بے اعتبار وضع تقسیم میں اقسام میں شمار نہیں کیا ہے جو تقسیم بے اعتبار وضع ہے اس کے اقسام میں مشترک کو شامل نہیں کیا معول کو ذکر نہیں کیا حالانکہ امام فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمت و رزوان نے اس کو ذکر کیا ہے جیسے کہ نور الانوار کے مطر میں آپ نے پڑھا ہے صاحب شرا کا اپنا یہ نظریہ ہے کہ معول کو وضع کی تقسیم میں اقسام میں شمار نہ کرائے جائے کیونکہ معول وہ مشترک ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مشترک ہی ہوتا ہے بس یہ ہے کہ مجتحد کی رائے کی بنا پر اس کی کوئی ایک وجہ راجے ہو جاتی ہے تو جو وجہ راجے ہو جاتی ہے اسی کو معبل کہتے ہیں تو معول بنانے میں وضع کا دخل نہیں ہے مشتحد کی تعویل کا دخل ہے کس کا دخل ہے تو معول بے اعتبار تعویل مجتحد ہوتا ہے اس لئے اس کو بے اعتبار وضع میں ہم شامل نہیں کریں گے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر دیگر علامہ نے کیوں شامل کر لیا دیگر علامہ نے اس کو وضع کی تقسیم میں کیوں شمار کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی جملہ بولا تھا کہ معول وہ مشترک ہی تو ہے اگر غور کیا جائے کہ ایک لفظ کے چند معانی ہے کون کون سے معنی میں کون سا معنی مراد ہے تو یہ مراد ہونا ترجیح دینا یہ بات کا معاملہ ہے لیکن جو بھی معنی ہے اس کا ہے تو بے اعتبار وضع ہی تو معول کی اصلحہ مشترک مشترک بے اعتبار وضع ہے اسی جہت سے جن لوگوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اسی جہت سے کہ وہ تو چونکہ مشترک ہی ہے اور وہ بے اعتبار وضع ہے اسی جہت سے انہوں نے بے اعتبار وضع کی اقصامیں اس کو شمار کر لیا ہے لیکن مصنف نے انجام کا لحاظ کیا اور انجام وہ تعویل مستحد سے معول بنا ہے اس لئے اس میں وضع کی دخل نہیں ہے انجام کے اعتبار سے اس میں وضع کا دخل نہیں ہے اس لحاظ سے مصنف نے اس کو شمار نہیں کرایا صاحب کتاب نے بے اعتبار وضعی ہی جو لفظ بولا ہے یہ دیگر علماء کی عبارتوں کا خلاصہ ہے دیگر علماء نے جیسے کہ امام فقر الاسلام بزدوی نے جب یہاں پر یہ تقسیم کی تو انہوں نے بے اعتبار وضعی ہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا سیغتوں و لغتن یعنی لفظ کی تقسیم سیغہ و لغت کے اعتبار سے خاص عام مشترک محول ہے یہ انہوں نے کہا تو چونکہ سیغتوں و لغتن اگر ہم کہیں تو سیغہ کسے کہتے ہیں آپ جانئے گوھر کر لیجئے کہ سیغہ کہتے ہیں حروف کی ترتیب اور ان حروب پر آنے والے حرکات و سکنات کے اعتبار سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے کسی بھی لفظ کو اس کو کیا کہتے ہیں سیغہ کہتے ہیں اور اور لغت کیسے کہتے ہیں لغت ان دونوں کو جان عام ہے مادہ کو بھی جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف اور یہ کیفیت کو بھی دونوں کو عام ہے اب جب سیغہ پہلے بول دیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں لغتن سے مراد ان کی مادہ ہے یعنی کیفیت حیعت ترکیبی اور جو اس کا مادہ ہے اس کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ خاص عام مشترک مقابل ہے انہوں نے سیغہ سیغتوں و لغتن کہہ دیا لیکن سیغہ اور لغت مادہ اور حیعت ترکیبی ترکیبیہ جو ہے یہ دونوں مجموعہ کے ساتھ مل کر یہی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے لئے موضوع ہے اگر حروف کی ترکیب نہ ہو بالکل یا مادہ ہی نہ ہو مادہ نہ ہوگا تو ترکیب تو ہوگی نہیں سمجھے نہیں تو مادہ ہو اور پھر اس کی ترکیب کر دی جائے تب ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ اس کے لئے موضوع ہے بگر ترکیب کیا آپ تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا تو چونکہ مادہ اور ترکیب کا معال وہ وضا ہی ہے کیا ہے وضا ہی ہے اس لئے مصنف نے نچوڑ دوسری لفظوں کا جو دیگر مصنفین نے الفاظ ذکر کی ہیں ان کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے بے اعتبار وضا اس لئے مصنف بے اعتبار وضعی ہی لہو سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے فرماتے ہیں بے اعتبار وضعی ہی لہو چار تقسیمات ہیں ایک تقسیم تو ہے اس اعتبار سے کہ لفظ معنی کے لئے موضوع ہوتا ہے ہاں دا ہوا تقسیم الاول من التقاسیم الاربہ یہ تقاسیم اربہ میں سے تقسیم اول ہے فینقسیم الکلام بے اعتبار الوضع الالخاص والعام والمشترک لہذا کلام وضع کے اعتبار سے منقسم ہوگا خاص عام اور مشترک کی جانب کما یعطی جیسے کہ انقریب یہ بات آئے گی وَحَادَ مَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے بے اعتبار وضعی ہی لہو جو کہا ہے ہم نے یہی بات ہے وہ جو امام فقر الاسلام وزدوی علیہ رحمت و الرزبان نے کہی ہے اپنے ان لفظوں میں کیا کہی انہوں نے الْاولُ فِي وُجُوهِ نَظْمِ سِغَتَوْنُ سِغَتَوْنُ وَلُغَتَنُ پہلی تقسیم جو ہے وہ نظم کے طریقوں کے بیان میں ہے کون سے طریقے جو کہ سیغہ اور لغت کے اعتبار سے ہوتے ہیں بات سمجھائیں تو اس کا جو معال ہے اس کا جو مطلب ہے وہی مطلب ہے ہماری اس تقسیم کا سُمَّ بِا اعتبارِ استعمالی ہی فی ہے پھر دوسری تقسیم جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ لفظ یا نظم اس معنی میں استعمال ہوتی ہے استعمال کے اعتبار سے ہے کس کے اعتبار سے معنی میں استعمال کے اعتبار سے کہ جس معنی میں اس کا استعمال ہو رہا ہے آیا کہ وہ معنی موزلہو بھی ہے یا نہیں ہے یا معنی موزلہو ہے تو وہ حقیقت ہے معنی غیر موزلہو ہے تو وہ مجاز ہے آرے بات سمجھائیں نہیں ہے تو استعمال کے اعتبار سے دوسری تقسیم ہے فرماتے ہیں سمہ بے اعتبار استعمالی ہی فی ہے پھر اس نظم کے معنی میں استعمال کے اعتبار سے ہادہ ہوا تقسیم الثانی یہ تقاسیم آربع میں سے تقسیم ثانی ہے فَيَنْقَسِمُ اللَّفْزُ بِعْتِبَارِ الْاستِعْمَالِ تو لفظ منقسم ہوگا استعمال کے اعتبار سے اس بات کی طرف اَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ کہ وہ لفظ مستعمل ہے موضوع لہو میں موضوع لہو میں موضوع لہو مستعمل ہے تو وہ حقیقت ہے موضوع غیر موضوع لہو مستعمل ہے تو وہ مجاز ہے کما سیجی جیسے کہ تفصیل اس کی انقریب آئے گی سمہ بے اعتبار زہور المعنی عنہ پھر تیسری تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ لفظ سے اس کا معنی ظاہر ہے یا نہیں ہے کیا لفظ سے اس کا معنی ظاہر ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے تو اس کی بھی قسمیں ہوں گی اور اگر ظاہر نہیں ہے خفا ہے اس میں تو اس اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی تو فرماتے ہیں ظہور و خفا کے اعتبار سے ہے دوسری تیسری تقسیم کہ لفظ سے اس کا معنی ظاہر ہے یا مقفی ہے پھر ان کا ظہور اگر معنی ظاہر ہے تو ظہور کس درجے کا ہے خفا ہے تو کس درجے کی خفا ہے اس میں تو مراتب زہور و خفا کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے فرماتے ہیں یہی وہ تقسیم ہے جس کے بارے میں امام فقر الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کیا جو ہم نے بے اعتبار ظہور المعنی و خفائی ہی کہا اسی کو امام فقر الاسلام نے کون سے لفظوں سے پیش کیا ہے دوسری تقسیم بیان اور ظہور کے طریقوں کے بیان میں ہے طریقوں میں ہے بیزالکہ نظم اس نظم کے ذریعے سے کہ اس نظم سے معنی جو ظاہر ہو رہا ہے واضح ہو رہا ہے اس بیان کے طریقوں کے بیان میں دوسری تقسیم ہے یہ انہوں نے یہ کہا اور مسننیم نے کہا یہ تیسری تقسیم ہے انہوں نے کہا یہ دوسری تقسیم ہے آپ صاحب شرعہ یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے تو دوسری تقسیم اس کو کہا جو بے اعتبار وضوح جو ہے جو تقسیم ہے اس کو امام فخر علیہ السلام نے دوسری تقسیم کہا مصنف نے اس کو تیسری تقسیم بنا دیا اور بے اعتبار استعمال مصنف نے دوسری تقسیم بتائی جبکہ اس کو امام فخر علیہ السلام نے تیسری تقسیم قرار دیا ہے تو صاحب شرح نے اس کا الٹا کیوں کیا امام فخر علیہ السلام کے بیان کیا جو انہوں نے جس طرز پر بیان کیا ہے اس طرز کے خلاف مصنف نے طرزی اختیار کیا انہوں نے جس کو قسم سانی کہا اس کو انہوں نے قسم سالس کہہ دیا جس کو انہوں نے قسم سالس کہا اس کو انہوں نے قسم سانی کہہ دیا یہ ان کے برعکس کیوں کیا اس کی وجہ بتا رہا ہے فرماتے ہیں وَإِنَّمَ جَعَالتُ حَاظَتْ تَقْسِيمَ سَالِسَ میں نے اسی تقسیم کو جس کو انہوں نے دوسری کہا ہے میں نے سالس بنا دیا اسے بے اعتبار الاستعمال جو تقسیم ہے اس کو میں نے سانی بنا دیا ہے کیا ہے اسے میں نے سانی بنا دیا عَلَىٰ عَكْسِ مَا أَوْرَدَهُ فَقْرُ الْإِسْلَامِ اس کے برعکس جس کو امام فقر الْإسْلَام نے پیش کیا اس کے برعکس میں نے کیوں کیا وجہ بتانے لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ مُقَدَّمُنَا لَا زُهُورِ الْمَعْنَوَ خِفَائِهِ کیونکہ لفظ کا معنی کے اندر استعمال ہونا یہ معنی کے ظہور و خفا سے مقدم ہوتا ہے کیونکہ لفظ پہلے اپنے معنی میں مستعمل ہوتا ہے استعمال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ معنی ظاہر ہے یا معنی مخفی ہے استعمال سے پہلے معنی کا ظہور و خفا معلوم نہیں ہو پاتا ہے تو استعمال کیونکہ مقدم ہوتا ہے اس لیے جو بے اعتبار استعمال جو تقسیم تھی میں نے اس کو مقدم کر دیا اور ظہور و خفا کے اعتبار ظہور و خفا استعمال کے بعد ہوتا ہے اس لئے میں نے اس اعتبار سے جو تقسیم تھی اس کو میں نے مؤخر کر دیا اس لئے میں نے ان کے خلاف یہاں پر کیا ہے فرماتے ہیں لینل استعمال مقدمون لا ظہور المعنى و خفائی ہی کیونکہ استعمال مقدم ہے معنى کے ظہور اور اس کی خفا پر سمہ فی قیفیت دلالت ہی آلے ہے پھر چوتری تقسیم جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ لفظ کی معنى پر دلالت کس طرح کی ہے دلالت کی قیفیت کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ لفظ کی معنى پر دلالت کس طرح کی ہے آیا کہ دلالت انس ہے وہ یا عبارت انس ہے یا اشارت انس ہے یا اقتضاء انس ہے آیا کہ کلام کو اس معنى کے ادائیگی کیلئے لائے گیا ہے یا نہیں لائے گیا ہے تو اس اعتبار سے کہ لفظ کی دلالت ہے کس طرح کی تو قیفیت دلالت لفظ علی المعنی کے اعتبار سے چوتھی تقسیم ہے یہ کونسی تقسیم ہے یہی وہ بات ہے یہی وہ تقسیم ہے جس کو یہ بارے میں امام فقر الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا چوتھی تقسیم نظم کے احکام پر مطلع ہونے کے طریقوں کے بیان میں نظم کے احکام پر نظم سے کونسا حکم ثابت ہوتا ہے اس پر اطلاع کس طور سے ہوگی اسی اعتبار سے ہوگی اس طور سے ہوگی کہ نظم کو دیکھا جائے گا کہ نظم کس معنی کے لئے لائے گیا ہے اگر نظم کو کسی معنی کے لئے لائے گیا اور وہی اس سے مراد بھی ہے تو وہ عبارت انس ہے اور اگر اس کے لئے لائے نہیں گیا لیکن مزید اس کے معنی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اشارت انس ہے اختیزاء انس ہے اور دلالت انس ہے بہرحال تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ سب کی تعریفیں آپ نے حسامی میں بھی پڑی ہیں تو وہاں پر آپ رجوع کریں فرماتے ہیں ورابع چوتھی تقسیم فی وجوہ الوقوف وقفہ علا کا معنی ہوتا متلہ ہونا احکام نظم پر نظم کے ذریعے سے متلہ ہونے کے طریقوں کے بیان میں اسی کو میں نے ان لفظوں میں بیان کر دیا فی کیفیت دلالت ہی آلے ہے کہ لفظ کی نظم کی معنی پر دلالت کس طرح کی ہے اس دلالت کی کیفیت کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ تقسیم رابع ہے آج کی گفتو ہم ہی پر ختم کرتے ہیں